تو ہم بھی تبلیغ والے وہ پھیری لگانے والے ہیں کہ کوئی خریدار ملے کوئی خریدار ملے تو اللہ کا فضل ہے جو پھیری لگاتا ہے تو شام کو وہ روٹی لے کے ضرور گھر آتا ہے تو اللہ نے مولا علیہ السلام کے ذریعے سے پھیرا لگوانا شروع کیا اللہ نے آج مجمع کٹھے کر دیئے کبھی سوچا بھی نہ تھا کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح چھے برعظم میں اللہ اس دعوت کے کام کو پہنچا کر اور امت کے تمام طبقات کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا دیکھ تو ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا ان کا دن رات ہوتا ہے رات دن ہوتا ہے دن میں سوتے ہیں رات کو جاتا میں رات کو جاگنا پڑھتا تھا فجر کی ازان تک تو ایک رات ہم رنگیلے کو لے کر آئے اس مسجد کے جو امام صاحب تھے نا وہ تبلیغ والوں سے ناراض تھے انسان جو ہوئے ہوئے جاتا ہے اس میں کہہ تو مجھے ساتھیوں نے کہا میں نے کہا اچھا تو میں ان کے دروازے پر آگیا میں نے کہا حضرت آج رنگیلہ آ رہا ہے صرف آپ کو بتانا تھا کہ اچھا وہ آئے تو مجھے بھی بتانا تھا میں نے کہا وہ تو آپ تو سو رہے ہوں وہ تو آئے گا کوئی دو بجے کہ نہیں مجھے آگے اٹھا دینا میں ضرور رہوں گا تو رات وہ آیا دو بجے تو میں نے جا کے اٹھایا وہ مولی صاحب بھی تشریف لے آئے وہ ان کی ساری رنجش ہی ختم ہو گئے کہا بھائی بڑا کام ہے کن کن لوگوں کو کھینچ کے تم لا رہے ہو تو میں تمہیں اب رنگیلے کا کسا سنا رہا میرے خالبوں نے اس نے وہی نمازیں پڑھی کہ ہم اس کو مسجد میں لائے اور نماز پڑھائی میری بد دمانی ہے لیکن واقعہ ایسا ہی تھا دور سے شراب کی بھو آ رہی تو اب وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے اجعلنا لا الہاں کمالہم آلہا اے موسیٰ خدا تلہ دیکھو پوجہ کری ہو لی وہ کہنے گا میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنا وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے نہ عیسائی نہ یہودی نہ گودھی نہ مسلمان سوائے ہندو کے کوئی نجازت کہنے گا وہ جو شوق ہوا میں دیکھوئی وہ کیا چیز تو میں نے جو میک اپ کرتے ہیں ساتھ فلم میں تو میں نے میک اپ والے سے کہا مجھے پندت بناو پندت گنجہ وہ پہلی تھا تو اس نے اس کے سر میں چوٹی لگا دی وہ جو پندت بھی ایسے لمدی چوٹی اور ادھر رنگ لگایا یوں رنگ لگایا جو ایسے بڑے عجیب و غریب تو کہا میں نے دو کڑے پہن لی اور پیلے رنگ کی دو چادریں ایک باندھنی ایک اوپر لے دو کڑے اور لکڑ کا جوتا بنا کے میں نے پہن لیا اور پیسے تھیلے میں ڈا لی تو میں وہاں گیا تو گیٹ بن تھا تو اندر ہندو پہلے دار تو میں نے جاتے ہی کہا ہرے رام تُنہیں دم گیٹ کھول ہن کا مہاراج اب ادا کری تو اس کا اپنا فن تھا اس نے ایسے کرتب دکھائے کہا تو کوئی بڑی بلا آگئے وہ کہنے کہ وہ دائیں باندھ تو میں نے ایسے پیسے پھینکنے شروع گیا اور وہ پیسے بھی چنے اور مہاراج 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 کہنے کہ میں نے بڑی چاستائی کہنے کہ تھوڑی دور گیا تو میرا رنگ وہ اڑ گیا اور کلیجہ اچھل کے مو کہ کیا دیکھا آگے بہت بڑی قائے خالے سونے کی بنی گئے پورے سائز جو جا رہا وہاں سجدہ کر رہا میں نے کہا مر گیا تھا کمبخت تو آیا کیا مومنج ہون میں سجدہ نہ کر رہا تھا میری جان جان دی تو سجدہ کر رہا تھا میرا ایمان جان دا ہے رنگیلہ کہہ رہا ہے ایک تھکا ہوا چوت میں پندرمی صدی کا مسلمان ہے کوئی مسجد کا نہیں کہ وہ بولنا تھا شراب کی بھوا رہی کہنے گا میرے جی میں آیا اب اگر میں سجدہ کرو تو میرا ایمان گیا اور نہ کرو تو میری جان کہ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کمبخت تو آیا ہی کہوں تھا یہاں پھر میں نے کہا جان بچانا تو فرض ہے تو میں بڑے اتمنان سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا جب میں قریب آیا انہیں کہا یا اللہ تو کوئی سجدہ کر رہا ہوں میں اس کمبخت کو نہیں کر رہا اللہ ہو اکبر مو طرف خانے کعبے دیں ہم کہتے ہیں مو طرف خانے کا ان کا مو طرف گائے دے سجدہ اللہ دی ذات نو اللہ ہو اکبر یہ اس امت کا تھکا ہوا مسلمان ہے اس امت کو چار بڑے اعزاز ملے ہیں قرآن میں کن تم خیر امتیں تمہارے جیسی کوئی امت نہیں وَكِذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا تم امت وَسَطًا ہو لِتَكُونُ شُهَدَاء تم شُهَدَاء میرے گواہ ہو ہوجتبا کنم تم میرے چنے ہوئے ہو یہ چار پھول ہیں میں مثال یہ کرتا ہوں چار پھول والا فل جنرل ہوتا ہے فل جنرل تو اس امت کو اللہ نے فل جرنیل بنایا ہے چار پھول لگائے ہیں خیر امت وَسَطًا شُهَدَاء مُجْتَبَاء اس کا تھکا ہوا مسلمان ایسا ایمان رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں گائے کو نہیں سجدہ کر رہا میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں یہ فرق ہے اس امت کا اور پشلی امتوں کا جو میرے رب نے میرے نبی کے تفیل اس امت کو یہ اعزاز بخشا یہ بلندیاں بخشا ایک رات امہ آئیشہ باہر لیٹی ہوئی تھی ہمارے نبی گرمیوں میں باہر سوٹے تھے سردوں میں اندر سوٹے تھے شب جمعہ میں بستر باہر بچاتے تھے جب گرمی آتی جب موسم بدلتا تھا اور شب جمعہ میں بستر اندر لے جاتے تھے جب موسم بدلتا تھا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکی ہیں ستاروں کے برابر ہو تو آپ نے کہا ہاں عمر عمر تو امہ آئیشہ کو چھپ لگ گئے ان کے جیمے تا بھی میرے اببہ ہوتے لکھتے تھے تو کہا عمر عمر تو جب حضرت عائشہ کو چھپ دیکھا تو کہا عائشہ ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں میں بھاری ہے لَلَيْلَةُ عَبِيْ بَكْرِ خیرٌ مِّن حَسَنَاتِ عمر عمر کی ساری زندگیوں پر ساری زندگی کی نیکیوں پر وہ غارِ سور والی پہلی رات بھاری ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے حبو بکر ایک رات دے دے ایک دن دے دے اور ساری زندگی لے لے غارِ سور کی پہلی رات دے دے اور وفات النبی کا پہلا دن دے دے وہ سب کچھ لے میرا سب کچھ لے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گردے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جو نے دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا اَيَنْ قُسُ دِينُ اَنَعَيْ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا انتقال ہوتی ہی ارتدار اور فتنیں اٹھے اور ہر دور میں ایسا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ بات میں نبی بھیجتا تھا جو سارے فساد کو مٹاتا تھا اب نبی کی آمد بند تھی اب یہ آخری نبی آرہے ہیں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے تو بہت بڑا فتنہ اٹھا بہت بڑا فتنہ اٹھا ادھر ارتدار ادھر آپس میں انسار الگ مہاجرین الگ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی حسیق و قبول فرمایا انہیں انسار اور مہاجرین کو ایک جھنڈ تلے اور ایک سائے تلے جمع کیا اور پھر حضرت قسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو اللہ کے نبی نے وخاص سے پہلے روانہ کیا تھا انفذو جیش قسامہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جیش قسامہ کو روانہ کرو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کہنے کے حالات بدل گئیں عرب مرتد ہو چکا ہے سارا اور قوت کمزور ہو جائے گی جر مرکز خالی دعا کہا مت بھیجو مت بھیجو یہ نشکر تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عبو عمر رضی اللہ کی یوں تہری زور سے پکڑے اور یوں جنجوڑا قتالت و نصرہ تک و جیتنی بالخبران خوارن فی الاسلام و جببارن فی الجاہلیہ عمر تو بھی میرا ساتھ چھوڑا ہے میں تو تیری مدد کا محتاج تھا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم اگر پھیڑی مدینے میں آ جائیں اور میری لاش میرے جسم کی بوٹیاں نوچنیں پھر بھی میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پورا کر کے چھوڑوں گا جس جھنڈے کو میرے نبی نے کھولا ہے ابو بکر کی مجال ہے تو اسے لفیڑ دے ایو سمائن تُدلنی و ایو حردن تُقلنی آئے آئے ایت حال تھا میرے میرے اممہ عائشہ نے کہا اس سلطح ہمارا حال ایسا تھا جسے سخت و سردی میں بھیڑ کا بچہ ٹھک رہا ہوتا ہے اور اسے گرمی نہیں ملے ہوتی سارے مسلمانوں کا ایت حال تھا جیش عسیمہ روانہ کیا تو ادھر سجاہ نکلی ادھر مسئلماں کا داب نکلا ادھر تُلِحہ نکلا اور قریب کا قابال بن عقص اور غط خان جو ارتداد کا جھمڑا بلند کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے سب